اسلام علیکم جیسے سٹوڈنٹس آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک امپورٹن نوٹفیکیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ خیبر پختونخواہ کی حکومت نے جو سمر ویکیشنز ہیں اس میں موسم کے گرم ہونے کی وجہ سے پہلے ایکسٹینشن دے دی تھی اور یہ کہا تھا کہ سمر کی جو ویکیشنز ہیں یعنی گرمی کی جو چھوٹیاں ہیں وہ اکتیس اگست دو ہزار بائیس تک رہیں گی تو ابھی پانچ منٹ پہلے کا یہ نوٹفیکیشن ہے جو آپ کو سکرین کے اوپن نظر آ رہا ہوگا اور اس نوٹفیکیشن کے مطابق جو پہلے چھوٹیاں آپ کو دی گئی تھی وہ چھوٹیاں اب کینسل کر دی گئی ہیں اور کل سے آپ کے سکولز جو ہیں سکولز اور کالیجز جو ہیں وہ دوبارہ سے اوپن ہو جائیں گے اور اس نوٹفیکیشن کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے جو ہے وہ ہیٹ ویو کی وجہ سے سردیوں گرمی کی جو چھوٹیاں ہیں اس میں اضافہ کیا گیا تھا اور اب جو ہے جو میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے یعنی کہ جو موسمیات کا جو محکمہ ہے ان کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ ہیٹ ویو کے کوئی چانسز نہیں ہیں اور جو تیمپریچل ہے وہ نارمل رہے گا تو اس سارے صورتحال کو مدر نظر رکھتے ہوئے جو کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ادارے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں تو اب کے پی کے جو بچے ہیں وہ کل سے یعنی پندرہ اگست دو ہزار بائیس سے دوبارہ سے اپنے سکولز اور کالیجز کے اندر جوائن کریں گے تو یہ ایک بڑا ہی جو ہے وہ ایک غیر متوقع طور پر فیصلہ کیا گیا ہے اچانک سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو ہے نا وہ سکول اور کالیجز کو دوبارہ سے اپن کیا جا رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کا فیصلہ کرنا بھی تھا تو اٹلیسٹ ایک دو دن کا ٹائم بچوں کو دے دیا جاتا تو ابھی اس وقت رات کے گیارہ بجے جو ہے وہ نوٹیفکیشن کیا جا رہا ہے تو ایڈونٹ نو کہ کتنے بچے جو ہیں وہ اس نوٹیفکیشن کو دیکھیں گے اور کل سکول جائیں گے برحال میرا مقصد جو تھا وہ آپ کو انفارم کرنا تھا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے ادارے جو ہیں وہ کل سے دوبارہ سے اوپن ہو رہے ہیں اور کل سے آپ نے واپس اپنی جو ایکیڈیمک ایکٹیوٹیز ہیں ان کو سٹارٹ کرنا ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا تو چودہ گست ختم ہوئی تو آپ کی اس کے ساتھ اساتھ آزادی بھی حکومت نے ختم کر دی ہے تو آزادی کا دن ختم اور اس کے ساتھ اساتھ آپ کی آزادی بھی ختم اپنا خیال رکھیے گا خدا حافظ